بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بزر تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیس بک گروپ اور یہ تو آج ہمارا ٹاپک ہے جس ٹاپک میں ہم ویڈیو بنا رہے ہیں سمارٹ بنی کنسپٹ بسیقلی ہم اس کا ایک اوور ویو لیں گے اس پہ میں فارکاوسٹ کرتا ہوں اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھی اس کی سکسس ریشو ہے آپ نے جہاں سے پڑا ہے اور دو باقی ساری چیزیں ہیں تو اس پر ایک اوور ویو بیسے تو کورس میں ہم یہ چیز سکھا رہے ہیں لیکن ایک اس کا اوور ویو کورس والے لوگوں کے لیے بھی یہ بہت ہیلپفل ہو جائے گا اور ایڈر ویس یہ ہے کہ بیسے بھی یہ ایک اس کا اوور ویو سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے اور آخر میں جو ہے آخر میں جو چیز ہے وہ ہم اس کی فارکاوسٹ کریں گے نیکس بیک شروع ہونے والا ہے پانڈ یو ایس ٹی کی یورو یو ایس ٹی کی آئل کی اور کورٹی تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں سمارٹ منی کنسپٹ اس میں ایک تھوڑا سا اس میں آپ کو جو میں چیز بول رہا ہوں اس پر فوکس کرنا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کسی چیز کو سیکھنے کے لیے ایک اچھا نالج ہونا ضروری ہے ممکن ہے تھوڑی سی خوشک ہو لیکن آپ نے اس کو سننا ہے بلکل میں بہت کام کا نالج انشاءاللہ سے آپ کو ڈیلیور کرنا کی کوشش کروں گا سمارٹ منی کنسپٹ اچھا سمارٹ منی کا یہ والا جو چیز ہے کہ سمارٹ منی ہم کیوں ہم یہ لفظ یوز کرتے ہیں سمارٹ منی کیا ہے سمارٹ منی اصل میں فوریکس کی جو مارکیٹ ہے محلوب کسی بھی جو مارکیٹ فرض کر لیں کہ جیسے ہم کپڑوں کی مثال لے لیتے ہیں کپڑے کی جو مارکیٹ ہے صحیح ہے کپڑے کی مارکیٹ کی سمارٹ منی ہم کسے کہیں گے جو منفلکٹرز ہیں یا ایمپورٹر اور ایکسپورٹر ہیں یا وہ لوگ جن کا اس مارکیٹ میں ایٹی نائنٹی پرسنٹ شیئرز ہوتا ہے یہ جو ریٹیلرز ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں صدرز مارکیٹ میں کمرشل مارکیٹس میں یہ اس مارکیٹ کا آپ کہہ لیں کہ تھری فور فائی پرسنٹ بھی نہیں ہوتے ٹین پرسنٹ میکسیمم کہہ لیں جو اصل مارکیٹ کا پیسہ ہوتا ہے جو انویسٹیٹ ہوتا ہے مینفیکچرز ہوتے ہیں مینفیکچر کر رہے ہوتے ہیں اور جن کے بڑے بڑے کارخانے ہوتے ہیں جن کے اربوں ڈالر اس انڈسٹری میں انویسٹ ہوتے ہیں تو ان کا اس پہ کنٹرول بھی ہوتا ہے جب پرائیسز ہائکس ہوتی ہیں جب پرائیسز لو اب جاتی ہیں ڈیمانڈ بڑھتی ہے سپلائی بڑھتی ہے تو یہ سارے جو پرائیسز ہیں یہ انہی لوگوں کی طرف سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں اور یہی چیز ہر مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں جیسے کہہ لیں کہ پراپرٹی ہے پاکستان میں پراپرٹی اس وقت بہت اروج پہ ہے تو پراپرٹی کی سمارٹ منی آپ کہہ لیں ملک ریاز ہوگا بیریہ ٹاؤن ہوگا پارک ویو سٹی یہاں پہ اب بہت زیادہ ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سمارٹ منی ہے پراپرٹی کی تو اسی طرح سے جو یہاں کی سمارٹ منی ہے وہ بینکس ہیں ہیچ فنڈ مینجرز ہیں ہیچ فنڈ مینجرز تو بلکہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں بینکس ہیں اور جو امریکہ یورپ میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے یہودی اور وہ انویسٹرز ہیں وہ ہیں تو یہ چیز ہے انہیں سمارٹ منی کنسپٹ کہتے ہیں اب دیکھیں جو زیادہ ہمیشہ پرافٹ ہوتا ہے وہ یہ سمارٹ منی ہمیشہ سے اٹھا رہی ہوتی ہے یہ ہمیشہ سے پرائیسز کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اچھا ایک اور چیز ہمارے ہاں کریں یہ کون سا چارٹ ہے گولڈ کا چارٹ ہے ہاں پہ بلکہ ہم یورو یو ایسٹی کا چارٹ کھول لیتے ہیں یہ ہم نے یورو یو ایسٹی کا چارٹ کھول لیا اب یہ جو اوپر نیچے مسلسل ہو رہی ہے اور یہ جو ہم مارکیٹ سٹرکچرز سٹرکچر وغیرہ پڑھتے ہیں یہ کچھ لوگ جو مارکی سٹرکچر سٹرکچر آپوی ہوتیوب پہ درودر ٹرینر سے اور مختلف ٹیچر سے یہ جو چیز سن رہے ہوتے ہیں مطلب یہ فوریکس کی مارکیٹ یہ ایک سوال ہے کہ یہ آخر کنٹرول کون کر رہا ہے مطلب یہ جو اوپر نیچے پرائسز جا رہی ہیں آیا یہ مارکیٹ سنٹیمنٹس پہ ہوتی ہیں کہ مطلب کوئی نیوز آئی ہے تو ہو زیادہ لوگ بائے سل کرتے ہیں تو مارکیٹ اوپر زیادہ ہے یا پھر آپ کہہ لیں کہ کچھ خاص لوگ اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے کچھ نہیں کھا جا سکتا لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو نائنٹی پرسنٹ انویسٹ ایجنٹ لوگوں کا لیکویڈیٹی پروائیڈرز ہوتے ہیں اور جو بینکس ہیں بڑے بڑے کمپنیز ہیں بڑی بڑی فرض کریں کہ یورو ہے تو یورو کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں بیسیکلی ان کے الگوریڈمز اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ جو سمارٹ منی کنسپٹ ہے یہ بیسیکلی الگوریڈم ٹریڈنگ کے بارے میں ہے کہ ہم جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فرض کریں کہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز میں آپ کو لائیو ایک دکھاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں اب یہ جو سپائیکس ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ مطلب سپائیک بلکل ایک سپورٹ کریئٹ ہوتی ہے جو ریٹیلر ایک کنسپٹ ہے سپورٹ ریزسٹنٹ اس سے نیچے سپائیکس مارتی ہیں مارکیٹ پاز اکار اور اس کے بعد اوپر چلے جاتی ہیں یہ بھی اس کی ایک مثال ہے جسے ہم عام لفظوں میں سٹاپ لاؤس ہنٹنگ بھی کہتے ہیں اور یہ ڈیلی کی روٹین ہے مطلب ڈیلی یہ سب کچھ ہوتا ہے سٹاپ لاؤس ہنٹنگ ہوتی ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں اس طرح سے چھوٹے ٹائم فرائم پہ چلا جاؤں تو بیشمار ہوں گی اور گولڈ میں تو بیشمار سٹاپ لاؤس ہنٹنگ ڈیلی کی بیس پہ ہوتی ہے یہ بیسیکلی جو ہے الگوریتمز جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی اور جو سمارٹ منی ہے ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے جو جن سے بروکرز جو ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ لیکویڈیٹی پرچیز کر رہے ہوتے ہیں جن سے اور انہوں نے بروکر کھولے ہوتے ہیں لوگوں نے ان پر انویسٹ کیا ہوتا ہے بیسیکلی وہ جو بروکرز ہیں اور یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ بیسیکلی سمارٹ منی کے پاس ہوتا ہے اور یہ جو الگوریتمز ہوتے ہیں یہ جو ہم چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں بعض اوقات ادھر ادھر سکیمرز نظر آتے ہیں کہ یار یہ رپورٹ لے لیں یہ ہے وہ ہے فلان ایسی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ ظاہر ہے ایسٹ تو کرتی ہیں لیکن کوئی بھی عام بندہ جو بیس پچیس ہزار ڈالر سے ٹریڈ کر رہا ہے یا ہزار دو ہزار ڈالر سے یا ایون کے دو تین لاکھ ڈالر سے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے یا ایون کے دس بیس لاکھ ڈالر سے ٹریڈ کر رہا ہے وہ بھی ریبورٹ ٹریڈنگ نہیں کر سکتا ریبورٹ نہیں بنا سکتا ہے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ریبورٹس ایک چلی فارکس ٹریڈنگ کنٹرول ہو رہی ہے یہ ریبورٹس کے ہی تھو یہ ان باٹس کے ہی تھو ہو رہی ہے اور وہ باٹس کیا ان کو ہم الگوریتمز کہتے ہیں سہیہ الگو ٹریڈنگ بیسیکلی اسی سے آیا اور یہ جو انسٹیٹیوشنل ٹریڈنگ ہے اور یہ ساری چیزیں اسی سے ہاں یہ ہے کہ جب یہ الگوریتمز مارکیٹ کو نکال لیتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھیں یہ ادھر الگوریتمز نے نکال لیا اور یہ ون سائیڈ پھر جب مارکیٹ موو کرتی ہے ٹرینڈ میں تو پھر یہ یہاں پہ انسٹیٹیوٹس ضرور انوالف ہوتے ہیں لیکن یہ جو اوپر نیچے آپ سپائس دیکھ رہے ہیں یہ سارا یہ الگوریتم کی یہ شیطانیت ہے الگوریتم کی یہ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ریٹیلرز کے مائنڈ سیٹ سے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں ایک ریٹیل سپورٹ ریزسٹنس کریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ سارا کنسپٹ ہے اچھا ہم اس کو کیسے پہچانتے ہیں اور کیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ مطلب الگوریتم اب یہ ہے کہ دو تین ٹرینرز ہیں انہوں نے اس چیز کو کیا اور باقاعدہ اس چیز کو افسر کیا انہیں تیس چالیس سال کا تجربہ تھا اور پھر انہوں نے وہ ظاہر اب بڑے ٹریڈر نہیں تھے ریٹیلرز ہی تھے لیکن انہوں نے اس چیز کو پھر مارکیٹ میں لانچ کیا اور امریکہ یورپ وہاں پہ یہ چیز بڑھائی جاتی ہے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ اگر میں یہ چیز کہوں کہ وہاں پہ لوگ اتنا لاؤس نہیں کرتے جتنا پاکستان میں لاؤس کرتے ہیں تو یہ بہت درست ہے مطلب وہاں پہ لوگ کم لاؤس کرتے ہیں برطانیہ میں برطانیہ کے علاوہ یورپ میں جاپان چائنہ اور امریکہ وہ کینیڈا بہتر ہے وہاں لوگ اتنا لاؤس نہیں کرتے جتنا یہاں پہ پاکستان انگیا ایشیا ساؤت ایشیا اور آفریقہ ان کنٹریز میں لوگ زیادہ لاؤس کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا پیسہ وہاں پہ جاتا ہے اور یہ لوگ اتنا سیخنے پہ توجہ نہیں دیتے یہاں پہ لوگوں میں بلکل یہ ایک ریٹیلر کنسپٹس موجود ہیں جن سے سمارٹ منی کھیلتی ہے ان کے الگوریتمز کھیلتی ہیں اچھا اب یہ ہے کیا سب سے پہلے جو چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ ٹریپ آف مارکی ٹریپ آف مارکی چلیں ابھی ادھر گولڈ پہ ہی آ جائیں اب یہ دیکھیں کہ اب یہ چیز میں بار بار اپنے اس میں کہہ رہا تھا کہ اس جگہ پہ آئے گی تو یہاں سے میں تھوڑا سا زیادہ بائے کروں گا مطلب تھوڑا سا بڑی مطلب ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ کہ یہاں سے زیادہ موگ ہو سکتی ہے آپ میری فور کانس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں سکسٹین ایٹین اب یہ مارکیٹ نیچے کیوں گئی ہے صحیح ہے یہ اب سٹاپ لاؤس ہنٹنگ ہے ٹریپ ہے مارکیٹ کا نیچے لے جا کے بار بار ایک دفعہ مارا پھر دوبارہ آ کے اور یہ ان کینڈلز پہ آپ ہور کریں یہ جو کینڈلز بنی ہیں پھڑایا تو یہ جاتا ہے اوپر سے ریجیکشن اور یہ والی چیزیں ہوں تو یہ سیل کی کینڈلز ہوتے ہیں لیکن مارکیٹ اوپر لے گئے یہ اس وجہ سے کہ یہ دیکھیں یہاں سے نیچے انہوں نے سٹاپ لاؤس ہنٹنگ کی اور بار بار نیچے لے کر دا رہے تھے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ سیل کریں اب ہوتا کیا ہے کہ سمارٹ منی جب ہم لوگ ریٹیلرز زیادہ سیل کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے جو اس سے بائے کر رہا ہوتا ہے تو وہ سمارٹ منی ہوتی ہے جو اس پیسے کو بائے کر رہی ہوتی ہے اس لیکوڈیٹی کو بائے کر رہی ہوتی ہے تو چونکہ ہمارا کم ہم زیادہ سیادہ اگر عربوں کے لوگ سیل کر رہے ہیں تو وہ ایک دو ہی لوگ اسے خریدیں گے تو وہ اوپر چلا جائے گا تو یہ بیسیکلی عام مارکیٹ بھی اسی طرح سے چلتی ہے اور یہ فور ایکس مارکیٹ بھی اسی طرح سے چلتی ہے اب یہ ایک ٹراب میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے سل شو کیا گیا اور سٹاپ لاؤس ہنٹنگ کی گئی سپورٹ سے نیچے سپائکس ماری ہیں یہی صحیح ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر یہاں سے مارکیٹ کو اوپر لے گئے اب پھر ایک اور چیز دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے مارکیٹ کو نیچے لانا تھا صحیح ہے لیکن انہوں نے یہاں پہ کیا کیا ہے کہ ایک فیک سپورٹ کریئٹ کی ہے صحیح ہے فیک ریزیسٹنس کریئٹ کی ہے اسی طرح سے یہاں پہ بھی یہ ریزیسٹنس تھی لیکن انہوں نے اس سے بھی اوپر لے جا کے وہاں پہ وہ بنائی اور وہاں سے ڈائریکٹ اس کو نیچے لے گئے اب یہ چیز دیکھیں یہ انہوں نے وہ بنائی اور یہاں سے وہ کر کے اب اس میں میں بالکل آپ کو ایک 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 جیز اس میں بھی بتا دوں گا لیکن تفصیل سے ظاہر ہے وہ ایک ویڈیو میں نہیں کبر ہو سکتی وہ انشاءاللہ ہم کورسی میں دیکھیں گے کوشش کروں گا کہ یہ ساری چیزیں میں ایک ایک کر کے ویڈیو کر کے یہ سارا اردو میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں ایک سلسلہ تو اس میں پھر ظاہرہ آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی آپ کو ویڈیوز ایشین رینج اور میڈ نائٹ رینج کا یوز کرتا ہوں کنسپٹ یوز کرتا ہوں وہ بیسیکلی یہ چیز ہوتی ہے جس کے تروس ٹرائپ کیا جاتا ہے ہمیں اور اس کے بعد یہ جو وک بنائی جاتی ہے یہ آپ بالکل ایک سیکٹ اس چیز کو پکڑ سکتے ہیں اچھا نیکسٹ کی طرح گیا وہ جو چیز ہم نے لکھی تھی آرڈر بلوک اسٹیٹیوشنل آرڈر فلو اور پھر آرڈر بلوک اچھا اس میں ایک چیز ہے جب انسٹیٹیوشن انوالو ہوتے ہیں اصل جو آرڈر بلوک کریئٹ ہوتے ہیں اور سپلائی انڈ ڈیمانڈ وہ بیسیکلی انسٹیٹیوشنل آرڈر فلو پہ جو ہے بنتے ہیں اور انسٹیٹیوشنل آرڈر فلو بغیرہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہ یہ اب جب انسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز اب اس کو پہچاننے کی پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں مارکیٹ اس طرح سے موو کر رہی ہے رینج میں صحیح ہے لیکن اچانک سے کوئی موو ہوتی ہے اور مارکیٹ تھوڑا سا زیادہ اوپر جاتی ہے تو اس میں دیکھتے ہوں گے آپ کے ایک ایک یہاں پہ امبیلنس سا بن جاتا ہے ہم موسٹلی کیسز میں تو یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ ریٹریس کر کے اس آرڈر کو پک کر کے چلی جاتی ہے صحیح ہے لیکن یہاں پہ اس کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ مارکیٹ اس کو نہیں پک کر پاتی اور ریٹریس نہیں کرتی اور سیدھا نکل جاتی ہے تو اس سے بیسیکلی ہم انسٹیٹیوشنل آرڈر فلو کہتے ہیں یہ اور فیر ویلیو گیپ کا بھی لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اب یہ دیکھیں اور یہ تھری کینڈل پیٹرن ہوتا ہے مطلب ایک بولش کینڈل آپ کو چاہیے اس کے بعد ایک کینڈل مطلب اگر ہم بیریش سیٹ اپ کے لیے دیکھیں تو ایک بولش کینڈل چاہیے اس کے بعد ایک ہمیں کنفیوزنگ لوجی یا کوئی بھی اس طرح کی چیز آپ دے سکتے ہیں اچھا جو نیچ تھرڈ کینڈل ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ انسٹیٹویشنل آرڈر فلو بنا ہے یعنی یا فیر ویلیو گیپ بنا ہے وہ جو ہوتی ہے وہ اس دوسری کی کینڈل کی جو کلوزنگ ہوتی ہے سب سے پہلے والی تھرڈ کینڈل اس سے ڈاؤن سائیڈ کلوز ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو کینڈل ہوتی ہے وہ پوری طرح اسے پک کیے بغیر چلی جاتی ہے یعنی کہ اگر یہ کینڈل یہاں تک آ کے نیچے جاتی تو اسے پھر ہم فیر ویلیو گیپ نہ کہتے یہ فیر ویلیو گیپ کنسیڈر نہ ہوتا اور یہ والی چیز یہاں پہ بھی دیکھیں آپ صحیح ہے مطلب یہاں پہ یہ کینڈل اس کے بعد یہ کینڈل اور پھر یہ کینڈل اس نے یہ فیصلہ کیا اب یہ یہاں پہ فیر ویلیو گیپ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب الگوریتم باہر کر دیتے عام لوگوں کو تو اس طرح سے ایک بڑی کینڈل بنتی ہے جس کے بعد ون سائیڈ ڈائریکشن شروع ہو جاتی ہے اور مارکیٹ ہلکی پلکی جو اٹریسمنٹ شروع ہو جاتی ہے اب یہاں پہ یہ چیز دیکھیں کہ یہ چیز دیکھیں یہاں پہ کہ یہ والا جو گیپ پیدا ہوتا ہے یہ گیپ کیوں پیدا ہوتا ہے یہ گیپ اس لیے پیدا ہوتا ہے اور آرڈر فلو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تو میں چیز کہہ رہا ہوں کہ انسٹیٹیوشن جہاں پہ انوالو ہو جاتے ہیں اپنا پیسہ مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں یا جس سے مارکیٹ کو ون ڈائریکشن موو کرواتے ہیں وہ تب یہ اس میں گیپ پیدا ہو جاتا ہے کہ فرض کریں یہاں پہ ہزار دو ہزار آرڈر مارکیٹ میں تھے اور مارکیٹ اوپر نیچے ہو رہی تھی تو اچانک سے ٹرنڈ کرنے کے لیے مارکیٹ میں بہت زیادہ پیسہ اور وولیم چاہیے ہوتا ہے تو جب وہ سمارٹ منی یا وہ کہہ لیں کہ انسٹیٹیوشن کہاں پہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد مارکیٹ جو ہے ون سائیڈ موو کر جاتی ہے اور وہ اس کا ہمیں پتہ اس سے چلتا ہے کہ یار اتنا زیادہ انہوں نے پیسہ پھینکا کہ مارکیٹ نے وہاں پہ ایم بیلنس چھوڑ دیا وہاں پہ جو ہے گیپ چھوڑ دیا فیئر ویلیو گیپ جیسے جیسے ہم نام دیتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ ایم بیلنس فل کرنے کے لیے اور وہ گیپ فل کرنے کے لیے مارکیٹ واپس آتی ہے ضرور واپس اس لیے آتی ہے کہ ظاہر ہے ان کے آرڈرز کچھ رہ جاتے ہیں صحیح ہے انہوں نے چونکہ بہت زیادہ اب ہم تو ایک لارڈ اور بلکہ ایک کیا آدھی سے بھی مایکرو لارڈ یوز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ایک لارڈ دو لارڈ میکسیمم میرے جو لوگ ہیں وہ ون لارڈ ٹو لارڈ اتنی لارڈ یوز کرتے ہیں یا ون لارڈ سے بھی کم تو لیکن جو سمارٹ منی ہے جو جن کی وجہ سے یہ گیپ کریئٹ ہو جاتا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے آپ کہہ لیں کہ ایک ایک وقت میں لاکھ دو دو لاکھ ہزار ہزار لوٹس بیس بیس لاکھ لوٹس اس طرح سے مطلب کہ کہہ لیں کہ اتنا پیسہ وہ لگاتے ہیں مارکیٹ میں تب یہ گیپس کریئٹ ہوتے ہیں تو وہ ان کے آرڈرز رہ جاتے ہیں اتنے زیادہ آرڈرز ہوتے ہیں تو مارکیٹ انہیں پک کرنے کے لیے واپس آتی ہے اور پک کر کے جاتی ہے اوپر تو یہ کنسپٹ تھا فیر بیلیو گیپ کا اور انسٹیٹیوشنل آرڈر فلو کا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا ہے کہ آرڈر بلوک آرڈر بلوک کیا ہے بیسیکلی اچھا آرڈر بلوک بھی جو ہے آرڈر بلوک ہوتا یہ ہے کہ ایک تو یہ گیپ رہ گیا اس کو ہم دوبارہ سے دی اوپن کرتے ہیں اچھا ایک تو یہ فیر بلو گیپ بن گیا اور یہ جو لاسٹ کینڈل ہوتی ہے یہ والی کینڈل اب اس میں اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا آرڈر بلوک ہم تھوڑا سا شارٹ ویڈیو ریکارڈ کرنے کوشش کرتے ہیں یہ اس کے بعد جو کینڈل اوپن ہوتی ہے صحیح ہے یہ کینڈل اور یہ کینڈل مل کر آرڈر بلوک بناتے ہیں آرڈر بلوک اور جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے یہ کینڈل اور یہ اس کینڈل کی باڈی صحیح ہے یہ بیسیکلی آرڈر بلوک ہوتا ہے آرڈر بلوک کہتے ہیں اور سائنٹیفک مطلب سائنٹیفک ہے فنڈمنٹلی اگر ہم اس کو دیکھیں یہ چیز تو اس کے پیچھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تک جو ہے سیلرز ہوتے ہیں جب ادھر سے اوپر مارکیٹ نکل جاتی ہے تو یہاں سے ہم یہ مراد لے سکتے ہیں کہ یہاں پہ سیلرز کو اس ایریا پہ شکرس ہوئی اور یہاں سے مارکیٹ نکل گئی تو جب مارکیٹ یہاں پہ واپس آئے گی تو اس جگہ پہ دوبارہ بائر سٹرونگ ہو جائیں گے اور پھر مارکیٹ اوپر چلی جائے گی تو یہ تھا آرڈر بلوک کا کنسپٹ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا صرف ان ایک ایک کنسپٹ ایسے ہیں کہ ان پہ گھنٹے گھنٹے کی تین چار ویڈیوز بن سکتی ہیں آرام سے تو اس لئے ہم فیل وقت ان کو سرسری طور پر دیکھیں گے لیکن یہ کنسپٹ بھی جو میں نے آپ کو بتایا یہ بھی کافی ہے نالج کے حساب سے اگر ہم یہ چیز دیکھیں تو یہ تینوں کلیر ہوگے امید کرتا ہوں آپ کو فیل وقت کے لیے میرے خال میں اتنا کافی ہے ابھی ہم چلتے ہیں تھوڑا گولڈ کی فارکاست کی طرف اگر آپ کو کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو وہ آپ دوبارہ سے بتا سکتے ہیں مجھے میں انشاءاللہ سے اس پر مزید کروں گا اور ویڈیو شیئر لازمی کیجئے گا ابھی بہت طبیعت خراب تھی اور ویسے تو میں نے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ ہم اس کو ویبینار کریں گے لیکن ویبینار نہیں کیا اور میں اس طرح سے ریکارڈ کر کے اناؤنس کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ طبیعت خراب تھی بہت زیادہ تو لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ میں اس کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر لیتا ہوں کیونکہ کافی سارے لوگ کے میسیجز آ رہے تھے کہ اس پہ ہمیں ویڈیو چاہیے اچھا یہاں پہ ہم ویکلی ٹائم فریم میں جائیں گے اور ویکلی ٹائم فریم میں جا کر دیکھیں گے کہ مارکیٹ نے کیا کیا مارکیٹ اس سونگ کو بریک کر سکی ہے ویکلی ٹائم فریم میں اگر آپ دیکھیں لیکن جو اصل جگہ ہے وہ یہ ہے مارکیٹ کی صحیح ہے اگر یہ ہم اس کو ڈروپ بیس ڈروپ اس حساب سے دیکھیں تو مارکیٹ نے ابھی اور کر لیتے ہیں اس ایریا کو نہیں بریک کیا یوں چیز بنا کے اس کو تو بریک کر لیا ہے لیکن جب اس کو بریک نہیں کر لیتی اس طرح سے تب تک ہم اسے بیریش کنسیڈر کرتے ہیں فیل وقت ابھی تک یہ بیریش اس میں ہے اور ممکن یہ بھی ہے کہ یہ کریکشن اور پھر اس کے بعد یہ بریک کرتے ہیں لیکن ویکلی میں اگر دیکھیں تو ویکلی میں ہمارے پاس یہاں پہ آرڈر بلوک ہے اور اسی وجہ سے میں نے اپنی فورکاست میں بھی کہا تھا اور سٹوڈنٹس کو ادھر ادھر چینلز میں بھی کہا تھا کہ یہاں سے میں ایک تھوڑی سی بڑی کریکشن کنسیڈر کروں گا اور وہ ایریا میں نے انہیں بتایا تھا ایٹی فائف کا کیونکہ ڈیلی کے آپ اس پہ جائیں تو ڈیلی میں آرڈر بلوک جو ہے وہ مزید تھوڑا سا اوپر سے شروع ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ دیکھیں تو اس جگہ سے فیر ویلیو گیپ بھی شروع ہوتا ہے اور آرڈر بلوک بھی پھر ویلیو گیپ اور آرڈر بلوک جب مکس ہو جائیں پلس ہو جائیں تو اس ایریا کو پھر ہم انسٹیوشنل آرڈر فلو کہتے ہیں یہ سارے کنسیپٹ انسی اللہ ایڈوانس کلاس اس میں پڑھیں گے آپ لوگ اور جو نہیں ہیں جنہیں جو نہیں انرول پو انرول اس میں ہو سکتے ہیں اچھا یہاں سے پھر میں نے سیل کی تھی دو تین دفعہ سیل کی تیسی دفعہ پھر آئی میں اس میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید تھوڑا سا اوپر آئے لیکن اوپر نہیں آئی لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں ایک برڈ اینڈ بٹر سٹٹپ ہمارا ہوتا ہے وہ مجھے ملا تو اس پر مجھے سیل مل گی تو تین سو پیپس کی خیر زیادہ وہ تو نہیں مل سکی لیکن تین ایک سو پیپس کی وہ مجھے سیل وہاں سے ملی ہے اچھا یہ فیل وقت سیٹویشن ہے کہ فیل وقت گولڈ جو ہے ڈاؤن لگ رہا ہے صحیح ہے ملکہ شارٹم میں اگر ہم دیکھیں اچھا اب دو یہ فیر بیلیو گیپ چھوڑ کر گیا ہے صحیح ہے ایک تو یہ فیر بیلیو گیپ اس نے چھوڑا ہے صحیح ہے اس ایم بیلنس کو اس نے فیل بھی کرنا ہے اور دوسری چیز یہاں پہ ایک آرڈر بلوگ ہے یہ ایک آرڈر بلوگ ہے صحیح ہے پھر نیچے بھی آرڈر بلوگ ہے اس طرح سے آرڈر بلوگ بھی ہے اور یہاں پہ فیر بیلیو گیپ بھی ہے اسی طرح سے یہ فیر بیلیو گیپ بھی ہے اور یہ آرڈر بلوگ بھی ہے لیکن اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹرنڈ دیکھ کر اس سے سٹرکچر سے آئیڈیا لگاتے ہیں کہ مارکیٹ کتنا ڈاؤن آ سکتی ہے صحیح ہے اگر یہ ہم یہاں پہ بلش ٹرنڈ کا آئیڈیا لگائیں تو یہ دیکھیں بلش جو ٹرنڈ تھا وہ بہت زیادہ سٹرانگ تھا مارکیٹ نے ایک ایک دن میں بہت زیادہ سٹرانگ سٹرانگ موڈ کی ہے اور لیکن جب مارکیٹ یہاں سے نیچے آنا شروع ہوئی ہے تو کچھ خاص ملک سٹرانگ اس سے نہیں آئی تو موسک پابلی جو ہم امید کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو دو جگہ ہیں یہاں سے مارکیٹ اگر تو مارکیٹ کو ٹرنڈ کنٹینیو کرنا ہے تو اس طرح سے اس طرح سے یہ ایم بیلنس فل ہو جائے صحیح ہے یہ والا ایم بیلنس سارا اور یہ والا جو پھر آرڈر بلوک ہے صحیح ہے یہ والا جو آرڈر بلوک ہے یہاں سے مارکیٹ پھر ہو کر یہاں پہ جب مارکیٹ آئے گی تو شاوٹ ٹائم فریم میں ایم تھرٹی ایم فیفٹین اور ایون کے ایم تھری وغیرہ میں آپ دیکھیں کہ یوں سٹاپ لوس ہنٹنگ کر کے مارکیٹ اس طرح کا جب پیٹرن بنائے گی تو یہاں سے پھر آپ نے بائے کرنا ہوگا اس طرح سے اور سنائپر انٹری ظاہرہ تجربے سے لی جا سکتی ہے لیکن یہ والا جو سٹاپ ہے یہ زیادہ بریڈ انڈ بیٹر اگر آپ وہاں سٹاپ ملتا ہے تو وہ زیادہ دیتا رہے گا فیل وقت اگر لانگ ٹم میں دیکھیں تو فیل وقت بیریش ہے اور لانگ ٹم میں نہیں کہہ رہا میں اوورال دیکھیں تو بولش ہے شارٹ ٹم میں بیریش ہے اور اگر انٹر ڈے میں آ جائیں تو انٹر ڈے میں مزید یہ بیریش ہے مطلب یہ اس نے ڈون پو کلوز کی ہے ہے تو میرا جو ہے یہاں پہ یہ والی ایک جو جگہ ہے یہ یہ اس کا تھرٹی پرسنٹ اس کینڈل کا یہ بھی ایک کنسپٹ ہے پورا زمین جائر ہے ایک اس میں سارے کنسپٹ نہیں کور ہو سکتے یہ فیل وقت مارکیٹ جو ہے مارکیٹ جو ہے کچھ اس طرح سے مووز کر سکتی ہے لبیان اوپر آکے تو وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ٹریپس بھی ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے وہ ایشن سیشن اور جو نیو یورک میڈ نائٹ ہوتا ہے یا پھر جو نیو یورک سیشن کے آغاز سے دو گھنٹے پہلے کہ وہ ہوتی ہے اس سے ہم ٹریپس کا اندازہ لگاتے ہیں اس سے بلکل ایک پرفیٹ چیز پتا چل جاتی ہے تو وہ چیز ہمیں دیکھ کر بھی فیصلہ کرنا ہوگا یہ جو ہے گول کی فارکوز تھی یورو یو ایس ٹی کی طرف آ جاتے ہیں اچھا یورو یو ایس ٹی کا ون بی کا آپ دیکھیں تو ون بی کے یورو یو ایس ٹی بولیش ہو چکا ہے اچھا یورو یو ایس ٹی میں جب سے یہ بریک ہویا تو بولیش ہو چکا ہے اچھا ڈے ون میں بھی دیکھیں تو بولیش ہو چکا ہے اب ٹرنڈ چونکہ بہت زیادہ سٹرانگ ہے تو یہ جو جگہ ہے تھوڑا سا ایچ فور میں ایسے یہ ایٹ میں دیکھ لیتے ہیں اچھا یہاں پہ چونکہ بہت زیادہ فیر ویلیو گیپس ہیں صحیح ہے اور آپ اگر دیکھیں ڈے کے ٹائم فریم میں تو مارکیٹ جو ہے وہ اس فیر ویلیو گیپ کو فل کر کے بیلنس کو فل کر کے اس آرڈر بلوک کو پک کر کے اوپر جا سکتی ہے صحیح ہے یہ آرڈر بلوک پک کر کے مارکیٹ یہاں سے اوپر جا سکتی ہے اس طرح سے اس میں بھی جو ٹرینڈ ہے وہ تھوڑا سرونگ لگ رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں آپ کے مارکیٹ یہاں پہ آکے اور ایک سیچویشن یہ بھی ہے کہ مارکیٹ یہاں پہ فل کرے اور یہ جو آرڈر بلوک ہے یہاں پہ اس طرح سے یہاں پہ آکے یہاں سے اوپر چکی جائے تو یہ یورو یویسٹی کا ہے ہم پھر آ جاتے ہیں پاؤنڈ یویسٹی پہ اچھا پاؤنڈ یویسٹی بھی ڈیلی میں بولیش ہو چکا ہے اور قریب میں ہی اس کا یہ فیر ویلیو گیپ ہے اور نیچے آرڈر بلوک ہے تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ایریا سے بولیش ہے یہ ایک کلیر جو ہے اس کا ہمیں چیز مل رہی ہے پاؤنڈ یویسٹی کی تو فیل وقت کے لیے اتنا ہی باقی انچاللہ بیسٹ آف لکھ سٹاپ لاؤس لازمی لگیں سٹاپ لاؤس کے بغیر ٹریڈ نہ کریں سائیکالوجی کو پڑھنے کی کوشش کریں اور مارک ڈگلیس کی ایک کتاب ہے ٹریڈنگ ان دا زون اس کو پڑھیں لازمی اور اس کے علاوہ اگر سائیکالوجی کو آپ نے پڑھنا ہے تو ایک انڈین یوٹیوب چینل میں آپ کو رکمنٹ کر رہا ہوں اور وہ ہے سنیل منگلانی صاحب جو مطلب میں نے ان سے بہت زیادہ منٹور منٹور سب کہہ رہا ہوں ان سے بہت زیادہ سیکالوجی کیا ان کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ ٹوپلی سائیکالوجی تو وہاں جا کے آپ سائیکالوجی بیسے وہ سٹاک ٹریڈنگ کرتے ہیں آپشن ٹریڈنگ کرتے ہیں فوریکس نہیں کرتے لیکن سائیکالوجی یا نہ وہ بہترین سائیکالوجی سکھاتے ہیں سائیکالوجی اگر آپ نے سیکھنی ہے تو وہاں سے جا کر سکھیں مجھ سے سیکھنی ہے تو میری ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں ادروائز یہ ہے کہ ایک جو میں کہہ رہا ہوں وہ چیز وہاں سے آپ کو بیسٹ ملے گی وہ میتھرڈ نہیں سکھاتے لیکن سائیکالوجی جو ہے نا آپ کو بہترین ملے گی مارڈ ڈگلیوز کی بک سے یا وہاں سے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرتے ہیں اور ایک اور پھر سے میں کہہ دوں کہ یہ ویڈیو آپ شیئر لازمی کر دیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیا سے لگی یا آپ مزید کیا ٹاپک چاہتے ہیں نیکسٹ اس کے لیے تو باقی بیسٹ آف لک پور یور ٹریڈنگ اور پور یور ٹریڈنگ ٹائم انجوائے کریں اس کو سٹاپ لوس لازمی لگائیں رسک مینج کریں اور رسک مینجمنٹ کے بطار نہ کریں ہم کورس شروع کرنے لگے ہیں اس کی اس میں آپ ریجسٹر ہو سکتے ہیں اس میں آپ پارٹی سپیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں باقی انشاءاللہ ملتے ہیں جو ہم صبح فور کورسٹ کریں گے اس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ